موسیقی اصل منزل خود انحساری ہے ایسے فیصلے کرنا ہوں گے جنہیں کوئی حکومت ختم نہ کر سکے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکال کر استحکام کی راہ پر گامزن کریں گے سرخ فیتے کا کلچر ایک ماہ میں ختم کر دیا جائے گا قوم کو بھی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر ہونا پڑے گا ہماری حکومت اتحادی فیصلوں پر مشاورت جمہوری عمل ہے شہباز شریف کا اسلامباد میں ٹرن آراؤن پاکستان کانفرنس سے خیطہ یہ کانفرنس ہمیں یہ بتائیں کہ سرخ فیتے کو کس طرح ختم کرنا ہے جس کو میں انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں پرمٹ راج کو کس طرح ختم کرنا ہے اور این او سی راج کو کس طرح ختم کرنا ہے یہ جو دفتروں کے چکر اب جناب جا رہے ہیں منسٹری پاور میں اب جا رہے ہیں جناب منسٹری آف انڈرسٹریز میں اب جا رہے ہیں فنینس میں اب جا رہے ہیں آپ پھر سفارش کروا رہے ہیں فلان حضرت کی فلان ایکسپرٹ کی فلان یہ چکر ختم ہونا چاہیے اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کی کوششیں وزیراعظم کے ایمکیم پاکستان اور بی اے پی قیادت سے رابطے متحدہ کاموائدے پر عمل کا مطالبہ تحریری ایکٹیمنٹ پر عمل نہ ہوا تو اپنے فیصلوں میں آساد ہوں گے راہنماؤ کا موقف بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی ایک اور وزارت مات سب سے پہلے پاکستان کو جو خطرہ تھا اس کے بارے میں جو بھی اقدامات تھے میں نے کبھی بھی ڈرہ نہیں ہوں میں ہر جگہ جا کے بولا ہے کہ جو بھی مشکل فیصلے کرنے وہ کیے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے وزیراعظم کی قیادت میں اور اس کوالیشن حکومت کی قیادت نے میرا بھرپور سپورٹ کی ہے کچھ اچھی خبر آپ کو فائنلی دوں گا انشاءاللہ حکومت پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے ایک ایم ای ایف پی ملائی ویجیز میمورینڈم اف ایکنومک اور فینینشل پالیسی صرف معاشی حالات میں بھی عوام کو ریلیف دیا ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑے پاکستان دیوالیہ پن کے خطرے سے نکل چکا ٹیکس بسودی کے معاملات درست کریں گے ملک کی ترقی کے لیے سرمایہ کاروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا خطاب آئی ایم ایف پاکستان کو ایک ارب نوے کروڑ ڈالر دے گا ساتھویں اور آٹھویں جائزے کے تحت دونوں ایک ساتھ ایک ساتھ ملیں گی وزیر خزانہ کو رقم جلد موصول ہونے کا امکا پاکی کابینہ کا بڑا فیصلہ پانستان سے پاکستان آنے والے ٹرانسپورٹرز کے لیے دس روزہ تذکرہ کی شرط ختم چھے ماہ کا ملٹیپل ویزہ دینے کا فیصلہ مختلف ممالک سے متعلق ویزہ پالیسی میں تبدیلی کے ایجنڈے کی منظوری بھی دے دی گئی اخدام سے سینٹرل ایشیا اور افغانستان میں تشارت کو تقویت ملے کی ماریا مورنگزیب کی بریفنگ اگلے محلوٹ شیڈنگ بڑھنے کا اندیا اس حق در کے جلد وطن واپسی کی خواہش کا اظہار ورکر ویزہ کیٹیگری افغانستان کا ہے پاکستان کے ساتھ اس کے اندر سب کیٹیگری کو شامل کیا گیا ہے جس میں ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور ہیلپرز کی یہ کیٹیگری کو ایڈ کر کے آن لائن ویزہ سسٹم کے اندر اس کو متعارف کرایا گیا ہے چھے ماہ کی جو مدت ملٹیپل انٹری ویزہ ہے اس کی اجرا کیا جائے گا صرف اور صرف انہوں نے ایک کام کیا اب تک گیارہ سو عرب روپے کے اپنے اوپر جو کرپشن کیسز تھے اپنے آپ کو این آر او دے کے وہ ماف کروالی اور اس کے علاوہ انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں تاکہ ان کی کرپشن بچ جائے اسمان پہ مہنگائی پہنچ گئی اور جو معیشہ تب وہ نیچے آگئی آج بیروزگاری بڑھتے جا رہی ہے سب کچھ ہم نے خراب کیا تو پھر ہمیں حکومت میں رہنے دیتے ہم ذمہ داری بھی لیتے ہماری حکومت بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھی لیکن دباؤ کے باوجود عوام پر بوجھ نہیں ڈالا اب کونسی قیامت آگئی کہ پیٹرولیا مصنوعات اور بشلی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں امران خان کا سوال امپورٹڈ حکومت نہ اہل یہ ملک و بہرانوں سے نہیں نکال سکتے مسائل کے حل کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں پی ٹی آئی چیئرمین کا خطاب ہفتے کے روز اسلام آباد پہ تاریخی احتجاج کا اعلان ملک تقریروں سے ٹرن آراؤنڈ نہیں ہوگا ڈاکوں اور چوروں سے بچاؤ ترقی کی پہلی شرط ہے جالی سیٹ اپ کو گھر بھیج کر جلد انتخابات کرائے جائیں فواد چوہتری کا مطالبہ مہر آئینی اور غیر قانونی الیکشن ہے اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں کیونکہ سکسٹری تھری اے سکسٹری تھری اے کا فیصلہ بھی آنا ہے اور یہ مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے مہنگائی نے انہیں کنٹرول کر لیا ہے اور یہ جس سازش کے تحت عمران خان کو اتارا گیا کہ آپ دیکھیں کہ ترقی پذیر ملکوں کی جو کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان کو نہیں بلایا گیا میں عمران خان کے ساتھ دو تاریخ کے جلسے کے لیے راولپنڈی سے نکلوں گا جو مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے مہنگائی نے انہیں کابو کر لیا امدان خان کو سازش کے تحت اقتدار سے ہٹایا گیا لوٹے تاہیات نہ اہل ہونے چاہیے پنجاب میں سمنی الیکشن خیر آئینی سندھ میں بلدیاتی انتخابات نہیں گھنڈا کر دی ہوئی شیخ رشید کی تنکیر دلاتی میں بشلی بہران سبائی وزیر طوانائکہ کے الیکٹرک سے رابطہ غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ ہنگامی بنیادوں پر ختم کرنے کی ہدایت وفاقی حکومت نیپٹا سے منظور شدہ سبسیڈیر تاکرے انتیاز شیخ کا متعلقہ گرنی بڑھ کے ہی لوٹ شیڈنگ بہران شدید شارٹ فال ساڑھے ساتھ ہزار میگا وارٹ تک پہنچ گیا شہروں میں آٹھ سے دس دیہات میں چودہ گھنٹے بشلی بند معاملات زندگی بری طرح متاثر عوام کا پارا ہائے ہم تو جینے تے بھی تنگ آ گئے ہیں اب کیا کرے نا کوئی سانس بھی اب نہیں ملتا یہ دیکھیں ہمارا حال یہ دیکھیں یہ بچوں کا سوچیں گھر کا سوچیں کیا کیا سوچیں سڑک پہ آئے تو اس سے زیادہ بورا حال بجلی ہے ہی نہیں بجلی ہے ہی نہیں دو گھنٹے آتی ہے تین گھنٹے باندھا ہے تین گھنٹے آتی ہے تو چھے گھنٹے باندھا ہے حالات اتنے برتر ہوتے ہی کے لئے آرہے ہیں کہ کاروبار ہے کوئی نہیں بجلی کا بل اتنا زیادہ آتا ہے اکل سات روپے ریٹ بڑھا ہے انہوں نے خدا نہ خواستہ انہوں نے مرنا نہیں اللہ کو جواب نہیں دے دیں کوئی خدا کا کوئی خوف کرے تو ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بجلی کو تو ایسے بھی ہمارے ملک میں نہیں ہے بجلی جب پچھلی حکومتی اس میں اتنی بجلی نہیں جاتی تھی اب تو بجلی ملک میں اڈو ہے انہوں نے اتنا پیارا پاکستان انہوں نے امارے ملک کا کبارہ کر دیا ہے حمزہ شہلاز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کی درخواستیں لہور ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ جنرل کو ایک روز کی محلت سمات کل تک ملتوی وزیر اعلیٰ کا انتخاب قانون کے مطابق نہیں ہوا اگر سولہ اپریل پر واپس جائیں تو اس وقت حمزہ شہلاز چیف منسٹر نہیں تھے بیریسٹر علی زفر کے دلائل کسی بھی دباؤ کے بغیر فیصلہ کریں گے جسٹس صداقت علی خان کے رماغ حمزہ شہباز کی حمایت نہیں کی پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی ہی ہمارے امید بار ہوں گے چوہتری شجاعت نے نونلی کی دعوے کی تردید کر دی غلط افواہیں پھیلا کر عراقین اسمبلی کو غلط فہمی میں نہ ڈالا جائے خافلی کی سر براخ کا رد دے امان کافلیک میں کوئی اختلاف نہیں ہم سب ایک ہیں عدالت کا پورا فیصلہ آنے دیں وزارت اعلیٰ کا الیکشن لڑیں گے چودری پرویز الہی کا اعلان ایوان اکبال کا اجلاس غیر قانونی بجٹ صرف اصل ایوان میں ہی پاس ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی کا محق عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی پنجاب حکومت سرکرم اوپیڈیز میں ہیلتھ کیئر سہولتیں بہتر بنانے کی پروگرام کی منصوری وزیراعلا حمزہ شہباز کی جاری منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت چار سال میں تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس نے بالکل ایک تباہ حال پاکستان صاحب نے کھڑا کیا کوئی ڈویلپمنٹ کے پروگرامز پورے صوبے میں کئی نہیں تھے یہ تمام چیزیں اس کی پیش کردائیں اور پیدا کردائیں معیشت کا اتنا برا حال ہوا ہے جس میں انہوں نے ایکانومی کو بالکل زمین بوس کر دیا تھا ہمیں یہ فیڈبیک آنا شروع ہوا کونسٹرنسیز سے کہ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کون ان حالات کا ذمہ دار ہے پی ٹی آئی کے چار سال میں کوئی ڈویلپمنٹ نہیں ہوئی مہنگائی اور تیگر مسائل گزشتہ حکومت کی پیدا بار ہیں تبدیلی کے دعویدار معیشت کو زمین بوس کر کے گئے عوام صورتحال کو سمجھ رہے ہیں ناکام پالیسیوں کے بعد ووٹ مانگنے والوں کو اپنی حیثیت کا پتا چل گیا وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان کی پریس کانفرنس پولس پیپلز پارٹی کی تنظیم ہے انہوں کے ذاتی نوکر ہو گئے ہیں اگر پیپلز پارٹی پولس کو استعمال کر کے ظلم کر رہی ہے تو میں کیا آقواہ میں متحدہ کو آواز لگاؤں میں کہاں جاؤں آج جو یہ حکمران اپنے اداروں کو استعمال کر کے کر رہا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے سن کا الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی زیلی تنظیم بن چکا ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو پی پی میں نہیں اسے کچھ نہیں ملے گا حکمران اداروں کو دباہ کر رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کیا اس ملک کو بچانے کے لیے کوئی باہر سے آئے گا مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کرونا پھر پھیلنے لگا چھٹی لہر مزید دو جانے لے گئی چوبیس کھنٹے کے دوران تین ساو تینتیس نئے مریض ریجسٹر ملک بھر میں مصبت کیسز کی مجموعی شرع دو آشاریا چار دو فیصد ریکارڈ شمالی وزیرستان کی تحصیل دتا خیل میں انصداد پولیو ٹیم پر فائرنگ دو پولیس اہلکاروں سمیت چار افراد جامح وزیر اعلیٰ خیمر پاکتون خواہ کی جانب سے حملے کی مصمت ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے محمود خان کی یقین دیہانی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے سہ ملکی سیریز کیویس کے دیس میں ہونے والے مقابلوں کا شیڈیول جاری پاکستان بنگلہ دیش اور نیوزی لین سات سے چودہ اکتوبر تک مردے مقابل ہوں گے رما سال کیویس کے دورہ پاکستان کی بھی تستی اور پاکستان دو ہزار تائیس میں ساؤتھ ایشن گیمز کا میز بان ہوگا آئندہ برس اکتوبر نیویمبر میں ایونٹ کا انعقاد مختلف شہروں میں کیا جائے گا ہلاڑی پتری سے زائد کیٹیگریز میں اپنے جوہر دکھائیں گے